عداب ورزے دوستو نظام سرمایہ داری اس تاغوتی نظام اور اس ملک میں جو فرسودہ عدالتی نظام ہے میں اس کا ایک منظر نابہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم کی صورت میں پیش کروں گا نظم مقدمہ تیری عدالت میں برسوں پہلے مقدمہ جو ہوا تھا دائر ہماری اب تک سماعتوں میں تمہاری جوٹھی عدالتوں میں ہماری اب تک سماعتوں میں تمہاری جوٹھی عدالتوں میں وہ گونجتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لاشیں اپنی صدایں اپنی ادھر جو گم ہیں ادھر سنبھالو یا بوجھ اپنا پھلک پہ ڈالو وہ زحمی جہرے وہ روتی آنکھیں جو منتظر ہیں کئی برس سے کہ کوئی عدل کوئی منصف عدیل بن کر زمین پہ آئے خدا کو لائے مجھے بلائے گواہ ہی مانگے گواہ ہی دوں گا میں اپنی آنکھوں سے سارے منظر کو قید کرتا رہا ہوں تب سے مقدمہ جب ہوا تھا دائے وہ پیارا لے جا جو چاہتا تھا خدا کی بندوں کی جان بچائے وہ رو رہا ہے وہ منتظر ہے وہ گوز اگر جو فضا کی مٹی سے گھر بنائے دن بنائے وفا دکھائے وہ رو رہا ہے وہ منتظر ہے وہ بیٹیاں جو چیخ رہی ہے کہ بھائی گم ہے کہ بھائی گم ہے وہ منتظر ہے وہ رو رہی ہے کوئی تو آئے کوئی بچائے میں چاہتا ہوں خدا بھی آئے میں اپنے رب سے کروں گا شکوا کہوں گا اسے کہ میرے مولا کہ میرے پیاروں کو لے گیا مجھے بچاؤ مجھے ہزاؤ فلکچو احشد سے کام پٹھے نہ ایسا منظر ہمیں دکھاؤ فلکچو احشد سے کام پٹھے نہ ایسا منظر ہمیں دکھاؤ یا حش برپا کرو خدا رہا یا ہم کو اپنی امامے لے لو میری صدا دل میں گم ہوئی جو تمہیں نے یقدم زبان دیکھی وہ ایک ٹکڑا جو میرے موں میں کئی گھروں کا تھا سہارا یقین سارا پلٹ چکا تھا امید ساری ہٹ چکی تھی زبان میری ہی کٹ چکی تھی مگر لہو چہنے لگا کے یہ سارے قاتل یہ سارے مجرم صدا کے حقدار ہیں یقیناً خدا نے دیکھا جو سارا منظر اسے مسیحہ کی یاد آئی چھوٹا بچہ جو صفائی دینے میں مگن تھا وہ انسان تھا یہ لہو ہے خدا یسن سن کر خموش رہتا تو کیسے رہتا مقدمے کا گواہ میں تھا مقدمہ اب سنبل جکا تھا خدا کا لہجہ بدل جکا تھا خدا کا لہجہ بدل جکا تھا Thank you